موسیقی ویلکم بیک عزیزانی گرامی ہم سورہ صافات کی آیت سکسٹی ون تک کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذالک خیرن کیا یہ بہتر ہے نزولن مہمانی ام شجرت الزقوم یا شجرت الزقوم بہتر ہے اِنَّا جَعَلْنَاهَا بے شک ہم نے اسے بنایا ہے فتنة لظالمین ظالموں کی آزمائش اِنَّا شَجَرَةٌ یہ ایک درخت ہے تَخْرُجُ فِي أَسْلِ الْجَحِيم جو جہنم کی تہمیں اُگتا ہے تَلْ اُوْحَا اس کا پھل كَأَنَّهُ رَؤُسُ الشَّيَاطِين جیسے شیطان کے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوتا ہے فَإِنَّا هُمْ تَبْ بے شک یہ کافر یہ جہنمی لَاَاكِلُونَا اسے کھانے والے ہیں مِنْحَا اسی درخت میں سے کھائیں گے فَمَالِعُونَا مِنْحَ الْبُطُون اور اسی سے یہ اپنے پیچ بھریں گے سُمَّا پھر اِنَّا لَهُمْ عَلَيْهَا پھر اس کھانے کے بعد ان کے لیے لَشَوْبًا مِنْ حَمِيم گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا سُمَّا پھر اِنَّا مَرْجِعَهُمْ ان کی واپسی لَاِلَى الْجَحِيم بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگی اِنَّا هُمْ بے شک وہ الفو انہوں نے پایا تھا آباءہم اپنے آباؤ اجداد کو ضالین جو گمراہ تھے انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ پایا تھا فَهُمْ عَلَىٰ آسَارِهِمْ يُحْرَعُون اور اب وہ انہی کے نقشے قدم پر دوڑ رہے ہیں یہ اصل بات یہ ہے کہ اہلِ مکہ کو اگر ان کا دل کبھی مائل بھی ہونے لگتا تو دوسرے دوست ان کو ایک دم کھڑا کر دیتے یہ تانہ دے کے کہ باپ دادا کو کیا مو دکھاؤ گے کیا وہ غلط تھے کیا وہ گمراہ تھے کیا وہ جو اب تک عبادت کرتے رہے وہ کفر کر رہے تھے وہ شرک کر رہے تھے وہ جہنمی ہیں تو اب اگر وہ جہنم میں ہیں تو تم کو جنت میں جا کر کیا کرنا ان کے ساتھ رہو جہاں وہ تھے وہاں جاؤ اور اب یہی ان کی مذبانی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی جنتیوں کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا جنتیوں کی مہمانی اچھی لگی یا تم شجرت و زقوم تمہیں پسند آیا ہے یہ اس درخت کی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ یہ جہنم کا ایک درخت ہے اور جہنمیوں کو اس میں سے کھلایا جائے گا تو ابو جہل نے بڑے مزے سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں کہیں سے پنیر اور شہد اور مکھن لاکے بیٹھ گیا اور اس کو روٹی کے ساتھ لگا کہ کھانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ شجرت و زقوم ہے اور یہ مجھے یہاں مل رہا ہے یہی مجھے وہاں بھی مل جائے گا پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم میں جس کی تہ ہے جو جڑ جس کی جہنم میں ہے تو کہنے لگا اچھا یہ تو بتاؤ یہ کون سا کلام ہوا ایک درخت ہے اور وہ آگ میں ہے تو وہ درخت کیسے رہا پھر وہ کیسے بڑھا درخت بھی بھلا آگ میں اگتا ہے آگ اس کو جلانی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ درخت جہنم ہی میں اگے گا جہنم کی آگ ہی اس درخت کو بڑھائے گی درخت اسی سے اگے گا اسی سے بڑھے گا اور درخت ہی آگ کا ہے اور اس کے بعد اس کا پھل ایسے ہے جیسے شیطانوں کا سر ہوتا ہے اور یہ دوستیوں کو وہ کھلایا جائے گا اور اس کے اوپر انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ اب اسی آگ کو کھا کے آگ میں پڑے رہو اور ایسا کرو کہ تم یہ جو کہتے تھے نا کہ ہمارے بڑے باپ دادا ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو بس ٹھیک ہے جیسے وہ گمراہ ہیں ویسے تم ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کے جہنم ہی میں پہنچ جاؤ وَلَكَدْ ذَلَّ قَبْلَهُمْ بِلَا شُبَا گمراہ ہوئے ان سے پہلے بھی اکثر الاولین بہت سارے اگلے لوگ بھی گمراہ ہوں گے وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنظِرِينَ لیکن ہم نے یقیناً ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے فنظر تو دیکھئے کئی فقان آقبت المنظرین کہ ڈرنے والوں کا ڈرائے گئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے ان بندوں کے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وَلَكَدْ نَادَانَ اور ہمیں پکارا تھا نوخن نوخ نے ہمیں پکارا فَلَنِعَمَ الْمُجِيبُونَ تو دیکھو ہم نے کیا ہی خوب جواب دیا ہم کیا خوب جواب دینے والے ہیں وَنَجَئِنَاهُ اور ہم نے اسے بچا لیا وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی پریشانی سے وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَهُ اور ہم نے بنائی ان کی اولاد ہم الباقین ہمیشہ باقی رہنے والی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کی اولاد کو ذکر خیر کو پیچھے رہنے والوں میں باقی رکھا سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ نُوح پر اس دنیا میں تمام جہانوں میں سلام ہو اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ثُمَّا عَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا وَإِنَّا مِنْ شِعَاتِهِ لَا عِبْرَاہِيمِ اور بے شک ابراہیم بھی اسی نُوح کے گروہ میں سے ہے اس جاء رب بہو بِقَلْبٍ سَلیم جب وہ اپنے رب کے پاس ایک پاک صاف دل کے ساتھ آیا اس قال لِعَبِی ہی جب اس نے اپنے باپ سے کہا وَقَوْمِ ہی اور اس کی قوم سے کہا مَازَتَعْبُدُونَ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو اَعِفْقًا آلِحَةً دُونَ اللَّهِ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے مابود تُریدون چاہتے ہو فَمَا زَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے فَنَزَرَنَزْرَةً فِي النُجُونَ تب اس نے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی فَقَالَ إِنِّ سَقِيم کہنے لگا بے شک میں تو بیمار ہوں فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تو وہ اسے پیچ پھیر کر لوٹ گئے فَرَاغَ إِلَى آلِحَةِهِمْ فَقَالَ عَلَا تَعْقُلُونَ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرح متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ تمہیں کیا ہے تم بولتے بھی نہیں فَرَاغَ عَلَيْهِمْ دَرْبًا بِالْيَمِينَ اور پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا متوجہ ہوا فَقَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَزِفُونَ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشا کرتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے آمال کو بھی پیدا کیا ہے قَالُوا بْنُوَ اللَّهُ بُنِيَانًا وہ کہنے لگے ان کے لئے ایک مکان بناو فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ پھر اس میں آگ جلاؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ پھر انہوں نے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں کو نیچہ دکھا دیا قوم کہیں جا رہی تھی اور کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ چلو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے سے بہت غور کر رہے تھے بتوں پر بت پرستی پر اور اپنی قوم پر اور انہیں بہت زیادہ سمجھا لینے کے بعد اب انہوں نے سوچا کہ اسے پریکٹیکلی یہ بتائیں کہ یہ بت کسی نفع نقصان کے حامل نہیں ہیں بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے تمہارے محتاج اور بے بس ہیں تمہارے سامنے تو وہ کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں میں بیمار ہوں میری طبیعت اچھی نہیں ہے میں چل نہیں سکتا تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا وہ لوگ چلے گئے جب بھی اکیلے ہوئے تو یہ پھر ان سارے جہاں بت رکھے تھے وہاں گئے اور بتوں سے بات چیت کی کہ کھاؤ پیو کچھ بات چیت کرو ظاہر ہے وہ تو بت تھے کیا بات کرتے تو انہوں نے اٹھا کے سارے بتوں کو توڑ دیا زوردار وار کر کے سب کو توڑ دیا اب جب لوگ آئے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ کون ہے یہاں باقی کون تھا کون ایسا کر سکتا ہے اور جب حضرت ابراہیم سے پوچھا تو حضرت ابراہیم نے چونکہ وہ پہلے بحث کر بھی چکے تھے تو آپس میں انہوں نے یہ سوچا یہ ہو نہ ہوں حضرت ابراہیم ہی ہیں انہوں نے انہیں پکڑ لیا پوچھا جب انہوں نے ان سے سوال جواب کیے تو انہوں نے کہا جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو اس کو تم کیسے پوچھتے ہو اور جو اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا تمہارے آمال اس نے تمہیں خود سکھائے اس کی کیوں نہیں تم عبادت کرتے پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک گڑھا کھوتے ہیں اور اس میں آگ جلاتے ہیں جب وہ آگ بھڑک جائے تو حضرت ابراہیم کو اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں یہ ان کی اس بات کی سزا ہوگی کہ انہوں نے تمام معبودان کی گستاخی کی ہے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے ڈالا تو آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیچا کر دکھایا اور حضرت ابراہیم کو سرخرو کرتے ہوئے وہاں سے ان کی چال کو ناکام کرتے ہوئے انہیں بچا لیا وَقَالَ إِنِّ زَاهِبُنْ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں الہ رب سیہدین اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں یقیناً وہ میری رہ نمائی فرمائے گا رب حبل من الصالحین الہی مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ تو ہم نے انہیں بہت بردبار لڑکے کی بشارت دے دی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَيَا پھر جب وہ بہت زیادہ تحمل اور بردباری والا بیٹا بڑا ہوا بھاگ دور لائک ہوا قَالَ يَا بُنَيَا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَامِ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی از بحکا کہ میں تمہیں زبہ کر رہا ہوں فَنْزُرْمَادَا تَرَا دیکھو تمہارا کیا خیال ہے قَالَ تو بیٹے نے جواب دیا یا عَبَتِ عَبَاجَان اِفَالْمَاتُ عُمَر آپ وہ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے سَتَجِدُونِ اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّابِرِينَ آپ ضرور مجھے اللہ نے چاہا تو بہت صبر کرنے والا پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا اور پھر جب وہ دونوں باپ بھی اور بیٹا بھی فرما بردار ہو گئے مطی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا یعنی لٹا دیا زبا کرنے کے لئے وَنَا دَيْنَاهُ تو ہم نے حضرت ابراہیم کو پکارا اَنیا ابراہیم اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا تُو نے خواب سچ کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اِنَّا حَذَا لَهُوَ الْبَلَاعُ الْمُبِينَ بے شک یہ ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَزِيمٍ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور زبا کر دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ اور ہم نے اس بات کو پیچھے آنے والوں میں ہمیشہ باقی رکھا سلامن علی ابراہیم سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں اِنَّهُوَ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَبَشَّرْنَاهُ پھر ہم نے اسے خوشخبری دی بِإِسْحَاقَ نَبِيًا مِنَ السَّالِحِينَ اسحاق کی بیٹے کی بشارت دی جو سالے لوگوں میں سے اور نبی ہوگا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے اس پر بہت برکت نازل کی وَعَلَىٰ اسحاق اور اسحاق پر بھی برکت نازل کی وَمِنْ ذُرِيَتِهِمَا اور ان دونوں کی اولاد میں مُخْسِنُنْ ہم نے بہت نیک پیدا کیے وَظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی مُبِين جو کھلن کھلا ظلم کرتے تھے وہ بھی پیدا کیے حضرت عبراہیم نے پھر اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف چل پڑے اور انہوں نے کہا جہاں میرا رب مجھے لے جائے گا میری رہنمائی فرمائے گا اب وہ میرا مقام ہوگا اس کے بعد حضرت عبراہیم کی عمر اس وقت ایٹی سکس چھہاسی سال تھی انہوں نے دعا کی کہ الہی اولاد سے نوازے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا حضرت عبراہیم نے ان کا نام اسمائیل رکھا اور حضرت اسمائیل کو پھر جو ہی وہ پیدا ہوئے کچھ دن کے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عبراہیم نے ان کو اور ان کی والدہ حاجر کو سیدہ حاجر اور حضرت اسمائیل دونوں کو بیت اللہ کے پاس مکہ میں چھوڑ دیا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی اور وہ دوبارہ ملنے گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو جو سواری دی تھی اسے براق کہتے ہیں یہ سواری پھر میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر سفر فرمایا یہ بہت تیز سواری تھی شام سے مکہ شام میں حضرت عبراہیم کا گھر تھا اور مکہ میں حضرت اسمائیل اور حضرت حاجر کو چھوڑ گئے تھے اور یہ اکثر آتے رہتے تھے اسمائیل کچھ بڑے ہوئے حضرت عبراہیم کو ایک مرتبے انہیں ملنے کی اجازت دی گئی پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ پھر آئے اور اب کے آئے تو حضرت اسمائیل بڑے ہو چکے تھے جوان ہو چکے تھے دور دھوپ کرنے لائق ہو گئے تھے اب اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے جب اپنے بیٹے کو بہت پیار سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر قربانی مانگ لی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم اور اپنے پیار کے بیچ کسی کو آنے نہیں دیا ہمیشہ انہوں نے جب بھی پیار سے کسی اور کسی چیز کو بھی دیکھا اللہ نے اس کی قربانی مانگ لی اور حضرت عبراہیم اس میں پورے اترے اب آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ والی قربانی دیکھئے جسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی بات تھی اس کو پورا کرنا بہت بڑی بات تھی اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی خواب بھی وہی ہوتی ہے انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو زباہ کر رہے ہیں اب انہوں نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل کو لے گئے اور لے جا کے بیت اللہ کے پاس وہاں جا کر پوچھا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تمہارا میں نے یہ خواب دیکھا ہے تمہارا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل بہت صابر بہت فرما بردار اور بہت پیارے بیٹے تھے کہنے لگے آپ کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ انشاءاللہ مجھے بہت صبر کرنے والا پائیں گے اب حضرت ابراہیم صبر کرنے کے لیے باپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ حضرت ابراہیم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اب دونوں مطی اور فرما بردار قربانی کے لیے جاتے ہیں راستے میں انہیں جگہ جگہ شیطان روکتا ہے اور حضرت ابراہیم نیچے سے مٹھی بھرتے ہیں کبھی کنکر ریت جو بھی مٹھی میں آتا ہے شیطان کے مو پر مار دیتے ہیں اور وہ شیطان انہیں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ کوئی بھلا بیٹوں کو بھی زبا کرتا ہے اور کبھی وہ کہتا ہے کہ خواب میں بات ہے کہیں اللہ نے تمہیں فرشتہ بھیج کر یا اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ تو نہیں کی اور کبھی وہ یہ کہتا ہے چھاسی سال تک تمہیں اولاد نہیں ملی چھاسی سال کے ہو گئے جب جا کے تمہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا اس لیے دیا تھا کہ تم اس کی ناقدری کرو اس کو زبا کر دو تو وہ مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ اس نے شیطان کے موں میں مٹی ڈال دی کہ جو میرا رب چاہے گا میں وہ کروں گا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی بان دی کہ بیٹا باپ کو نہ دیکھے اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے چہرے کے بل اسے زمین پر لٹا دیا تاکہ بیٹا بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور پیچھے سے زبا کریں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی بان دی اور انہوں نے چھوری چلا دی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی تم پورے اترے اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ بیٹے کی جگہ بیٹا پاس کھڑا تھا اور ایک مینڈھا زبا رکھا ہوا تھا جو بہت خوبصورت اور پرفیکٹ تھا اس میں کوئی عیب نہیں تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زبا کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا خواب سچا کیا قربانی قبول فرمائی اور اس کو حج کے مناسق بنا دیا قیامت تک اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں آنے والوں کے لئے بھی اس ذکر کو اس واقعے کو باقی رکھا اللہ تعالیٰ کو کچھ ادائیں بہت پیاری لگتی ہیں اور ان اداؤں کو وہ زندہ رکھتے ہیں ہمیشہ باقی رکھتے ہیں کچھ باتیں بہت بری لگتی ہیں اور ان بری باتوں کو بھی وہ ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں تاکہ وہ بھی یاد رہے وہ بھی یاد رہے اللہ تعالیٰ کو ابو لہب کا رویہ اور اس کی بیوی کا بہت برا لگا اور اس کو باقی رکھا ہم ہمیشہ اسے یاد کرتے ہیں اس نے یہ برائی کی نتیجے میں یوں برا ہوا اللہ تعالیٰ کو فرعون کا رویہ بہت برا لگا اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ عبرت بنا ہوا ہے وہ عبرت کے طور سے یاد رہا اللہ تعالیٰ کو سیدہ حاجر علیہ السلام کا دوڑنا اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے حضرت اسمائیل کی والدہ ام اسمائیل کا وہ دوڑنا اللہ کو بڑا پیارہ لگا جب وہ بیٹے کے لیے پانی کے لیے تڑپ رہی تھی اللہ نے اسے باقی رکھا وہ ہمیشہ قیامت تک جب اس گھر کا تواف ہوگا تو ان دونوں پہاڑوں کی صحیح بھی ہوگی پسند فرما لیا اس جگہ کو پسند فرما لیا قیامت تک اب یہیں تواف ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ ادا پسند فرمائی یہ قربانی پسند فرمائی اب قیامت تک اس کا ذکر ہوگا ایسے قربانی دی ایک باپ نے اپنے بیٹے کی اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم میں اور اللہ کی محبت اور ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے بیچ یا اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں تھی اللہ نے اسے زندہ کر دیا قیامت تک کے لئے زندہ رکھا پھر ہم نے ہم احسان کرنے نیک لوگوں کو یوں ہی بدلے دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کیا بدلہ دیا اللہ نے ان کے نام کو ہمیشہ باقی رکھا اللہ نے پھر انہیں حضرت اسحاق سے نوازا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو اولاد بخشی جن میں انبیاء بھی تھے جن میں ظالم بھی تھے یا رب ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا خلوص عطا فرما وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ یقیناً ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیا وَنَجَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو بچا لیا وَقُومَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو بچا لیا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی مصیبت سے وَنَسَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان دونوں کی مدد کی فَقَانُو هُمُ الْغَالِبِينَ ہم نے ان سب کی مدد کی بنی اسرائیل کی اور ان دونوں کو ہم نے آتینا ہمالکتاب المستبین بہت واضح کتاب عطا کی وَحَدَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی سراط المستقیم سیدھی راہ کی طرف وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں ہمیشہ باقی رکھا سَلَامُنْ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسا اور حارون پر سلام ہو اِنَّا قَذَالِكَ ہم بے شک اسی طرح نجز المحسنین نیک وکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں اِنَّا هُمَا بے شک وہ دونوں من عبادِنَ المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے اِذْقَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں اَتَدُعُونَ بَعْلًا کیا تم بال کو بلاتے ہو بال ایک بد کا نام ہے وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور احسنَ الْخَالِقِينَ کو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو اللہ ربکم اللہ تعالیٰ اللہ ربکم یقیناً اللہ تمہارا رب ہے وَرَبَّ آبَائِكُمْ اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے الاولین جو پہلے گزر چکے ہیں فَقَذَبُوهُ تو انہوں نے الیاس کو جھٹلا دیا فَإِنَّهُمْ لَمُخْدَرُونَ یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر ہوں گے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے ان لوگوں کے جو چند ایک چنے ہوئے لوگ ہیں مخلص لوگ ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے الیاس کا ذکر بھی باقی رکھا پیچھے آنے والوں کے لئے سَلَامُنْ عَلَىٰ الْيَاسِينَ سَلَامُ ہو ان کو آلِ الْيَاسِينَ یعنی الیاس پر سلام ہو اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح سے نیکوں کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اِنَّا هُو مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا وَإِنَّا لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوت بھی رسولوں میں سے تھا اِذْنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اجْمَعِينَ جب ہم نے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی ثُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَرِينَ اس کے بعد ہم نے سب کو حلاق کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ بِلَا شُبَا تم صبحہ کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو وَبِاللَّيْلِ اور راتوں کو بھی گزرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے عزیز آنِ گرامی چھوٹی سی بریک لیں